بسم اللہ الرحمن الرحیم جو زینب کا حادثہ ہوا ہے اس سے ساری قوم صدمے میں یہ دوکھ صرف انہوں کو نہیں پہنچا جن کی بچی ہیں جن کی بیٹی ہیں یہ ہر پاکستانی کو اس کا صدمہ پہنچا ہے اور یہ خوف ہے ہمیں کہ ہمارا مارشاہ کدھر گرتا جا رہا ہے یہ پہلی دفعہ قصور میں نہیں ہوا یہ پہلے بھی قصور میں بچوں کے ساتھ ظلم ہو چکا ہے لیکن جو مجھے اس سے زیادہ غصہ ہے کہ وہ پروٹیسٹرز وہ مظاہرین جو سرکوں پہ نکل کے اظہار کر رہے ہیں غصے کا غم کا تکلیف کا ان کے اوپر پنجاب پولیس گولیاں چلا رہی ہیں یعنی گولیاں مار رہے ہیں آپ پروٹیسٹرز کو کیا یہ ایک ملکی پولیس لوگوں کی محافظ ہے یا انہوں نے یہ قاتل بنائے ہوئے ہیں جنہوں نے مورڈل ٹاؤن میں ساری قوم کے سامنے لوگوں کو قتل کیا ہے یہ پولیس پنجاب کی کبھی ٹھیک نہیں ہوگی جب تک اس کو ڈی پولٹیسائز نہیں کیا جائے گا جب تک اس کو پروفیشنلی بنایا جائے گا جب تک اس میں سفارشی بھنٹی نہیں کروانے روکیں گے سفارشیوں کو جب تک یہ مورڈل ٹاؤن سے اور لائیونڈ سے حکم لیں گے پروموشنز کی ٹرانسفرز کی ان سے آرڈرز لیں گے بجائے کانون کے مطابق چلیں گے آج تک کیوں نہیں ہوا چار سال میں کتنے مظاہریں ہوئے ہیں پختونقواں میں کیوں کسی اس طرح کا حادثہ نہیں ہوا کیونکہ پروفیشنل پولیس ہے پنجاب پولیس کو پروفیشنل کریں یہ شریفوں نے جو اس پولیس کو تباہ کیا ہے یہ وقت آگیا ہے کہ یہ ساری ہماری جو قوم ہیں ڈیمانڈ کریں پنجاب کے لوگ کہ ان کو بھی پروفیشنل پولیس صحیح ہے میں اس کی سخت مضابق کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ مورڈل ٹاؤن جیسے واقع ہوئے تو اس کے پر اگر یہ سزائیں دیتے ہیں لوگوں کو تو آج یہ نہ ہوتا کہ پہلے لوگ رج میں ہیں دکھ میں ہیں اور ان کے پر گولیاں جلا دیں میں اس کی سخت مضابق کرتا ہوں میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ پولی طور پر ایکشن ہیا جائے